لاؤتر مائر کلاسیفیکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں جی لاؤتر مائر اگین ایک سائنٹس تھا ٹھیک ہے اور اس نے ایلیمنٹس کو ارینج کرنے میں اگین ایک ٹیبل کو جو ہے وہ بنایا تھا اور اس کے اندر ایلیمنٹس کو ارینج کرنے کی کوشش کی تھی اب جو ایلیمنٹس اس وقت تک دسکاور ہو چکے تھے جیسے کہ بہت کم ایلیمنٹس تھے اور کچھ جو دسکاور ہونا باقی تھے تو ان کو ارینج کرنا ہے کہ بہت ہی مشکل سا ٹاسک تھا جس کے لیے بہت ساتھ سائنٹس جو تھے وہ کام کر رہے تھے لاؤتر مائر نے بھی جو تھے نائن گروپس بنائے تھے ٹھیک ہے تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں کہ اس نے کتنے گروپس بنایا جی گروپس بنا دی گروپس اگین ہم جو ورٹیکل ارینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں لمبائی کے رخ میں ہم جو بات کر رہے ہیں ایلیمنٹس کو ارینج کیا تھا وہ نائن انہوں نے بنایا تھے اور کتنے ایلیمنٹس کے لیے بنایا تھے جی ففٹی سکس ایلیمنٹس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا ٹھیک ہے اور اس طرح سے بنایا تھے کہ پہلے تو ہم جو باقی سائنٹسٹ کام کر رہے تھے وہ اس طرح سے کر رہے تھے کہ ایلیمنٹس کو ان کی خصوصیات کی بیسس پہ ایک دشے کے نیچے ارینج کر رہے تھے اور ٹیبل کے اندر ایک رینج کر رہے تھے جن ٹیبل کو ہم پیروڈک ٹیبل بھی کہہ رہے تھے جیسے نیو لینڈز ہم نے آکٹیوز لوگ کیا تھا اور ڈوبرائنرز کا ٹرائیڈ یعنی کہ تین کا حصول کیا تھا تری ایلیمنٹس کو کمبائن کر کے رکھتے تھے گروپ میں بنا کے رکھتے تھے تو لادر مائن نے یہ کیا تھا کہ ایلیمنٹس کو ان کے وولیوم کے حساب سے خصوصیات بات یعنی کہ ان کی جو پروپٹیز ملتی چلتی تھیں اس کے حساب سے نہیں بلکہ ان کے اٹومک وولیوم کے حساب سے جو ہے وہ ان کو ارینج کرنا شروع کیا اب اٹومک وولیوم کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم ایک فارمولا دیکھ لیتے ہیں جی دینسٹی یہاں پر میں لکھ رہی ہوں کہ کسی چیز کا بھاری یا ہلکا ہونا وہ کس فارمولے سے ہمیں پتا چلتا ہے جی اس فارمولے سے ہم معلوم کرتے ہیں دینسٹی is equal to mass یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں کہ اس کا weight کتنا ہے یا وہ کتنا mass رکھتا ہے اس کو ہم divide کرتے ہیں جی کس پہ volume پہ یہی اگر ہم کام کس کے ساتھ کرنا شروع کر دیں جی atom کے حوالے سے کام کرنا شروع کر دیں تو یہاں پر atomic density ہمارے پاس آ جائے گی یعنی کہ اس atom کی کتنی دینسٹی ہے اسی طرح یا اس element کی کتنی دینسٹی ہے اس element کا molecular weight یا اس کا جو mass ہوتا ہے سوری جس کو ہم gram atomic weight بھی کہہ سکتے ہیں چکے اور کس unit میں ہم measure کرتے ہیں جی amu میں atomic mass unit میں جس طرح ہر چیز کو measure کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی unit ہم نے استعمال کیا ہے جیسے اگر ہم نے آٹا یا چینے وغیرہ کو measure کرنا ہے تو اس کے لئے ہم kilogram یا kg کا جو ہے unit استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے mass اگر atomic level پہ ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم amu use کرتے ہیں اس کے علاوہ volume یعنی کہ وہ کتنی جگہ کو گھیر رہا ہے کتنی جگہ کو وہ گھیر کے جو ہے اپنی کتنی space کو occupy کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں جی volume تو اگر یہاں سے ہم atomic volume کا formula نکالیں تو یہاں سے چلیں ہم لکھ دیتے ہیں atomic volume کی اس نے بات کی تھی کہ یہ اس نے calculation کرتے ہوئے atomic volume نکال لیا کس طرح سے جی volume اس طرف کو ہم لے جائیں گے تو density یہاں پر نیچے آ جائے گی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں atomic mass لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم atom کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم atomic mass لکھیں گے اور اس کو جی divide کر دیں گے کس سے density اس atom کی جتنی بھی density ہے یا اس element کی کتنی بھی ہمیں calculation کے حساب سے ملی density اس ساری calculation کو کرتے ہوئے اس نے کیا find کیا ہے کہ بہت سارے atoms کے یا elements کے atomic volume find کر دیئے تو اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں جی ایک figure یہ ہے جی میرز atomic volume curve اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر چلیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پہلے ہم نیچے سے دیکھ لیتے ہیں جی ہم نے اس والی line کی اوپر کیا کس چیز کو arrange کیا atomic weights کو یہ جو بہت سارے آپ کو elements نظر آ رہے ہیں اس نے اس طرح سے arrange کیا تھا کہ atomic weight اس طرف کو بڑھتے چلے جا رہے تھے جیسے ہمارے پاس یہاں پر ہے بی بورون کا لکھا ہے تو اس کا atomic weight جو ہے وہ کم ہوگا سب سے 20 سے نیچے نیچے ہوگا اور اگر ہم nickel کی بات کریں تو اس کا weight جو ہوگا وہ 60 کے قریب ہے یعنی کہ وہ ہمارے پاس اس کا weight boron سے زیادہ ہے تو اس طرف جو بھی elements ہمارے پاس جا رہے ہیں ان کے atomic weight زیادہ ہے اور اس لمبائی کے رخ اگر ہم اوپر کی طرف جائیں تو وہ کیا اس نے arrange کر ہے کہ یہ graph سا بنایا ہے جی یہ line سی جو آپ کو نظر آ رہی ہوں اور اس کے اوپر dots نظر آ رہے ہیں یہاں پر atomic volume cm cube میں جس طرح atomic weight کا چلے ہم یہاں پر unit لکھ دیتے ہیں کس میں ہم measure کر رہے ہیں جی am u میں ہم measure کر رہے تھے اور لکھ رہے تھے ٹھیک ہے اس طرح سے atomic volume جو ہے وہ cm cube میں یعنی کہ وہ کتنی جگہ کھیر رہا ہے cm cube کے حوالے سے تو یہ جو unit ہمارے پاس آگئی یہ atomic volume کا ہے اب جیسے ہی اس نے elements کو دیکھنا شروع کیا یہاں پر اور ایک پورا اس نے graph کی form میں اس کو جو ہے change کیا تو دیکھا کہ elements کو جب وہ graph کے اوپر arrange کرتا گیا تو top کے اوپر جو اس کے پاس element آ رہے تھے جیسے یہاں پر ہے جی sodium ٹھیک ہے اسی طرح سے potassium ٹھیک ہے rubidium ان کا atomic volume جو ہے وہ سب سے زیادہ تھا اور یہاں پر تھوڑا سا میں اوپر کرتی ہوں تو ہمیں نظر آ رہے یہاں پر جی اس کو تھوڑا سا اور مزید ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ سے اس کو study کر لیتے ہیں cesium ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا یہاں پر لکھ دیتے ہیں تاکہ ہم یاد رہے کہ یہاں پر cesium جو ہے وہ اوپر کر کے اب ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں جی یہ جو ہمیں top کے اوپر نظر آ رہے تھے ان graph کے یہ جو ہم نے line بنائی ہے دو axis یہ جو ہم نے draw کیے تھے ایک ہم نے یہ والا draw کیے جو لمبائی کے رخ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک یہ جو اس طرف ہے یہ چڑھائی کے رخ نظر آ رہا ہے جی اس کو x axis کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ y axis ہے x اور y axis کے درمیان میں اگر ہمارے پاس line کی form میں کچھ اس طرح سے draw کرتے ہیں ہم جی اس کو ہم کہتے ہیں curve تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جی یہ لودر مائر curves ہیں اور اس کے جو top کے اوپر پڑے ہوئے ان کی atomic volume جو ہے وہ سب سے زیادہ تھے اور اس نے fortunately یہ بھی discover کر لیا کہ ان سب کی elements کی جو properties ہیں وہ کیا ہے تقریباً ایک جیسی ہیں کس طرح سے جی یہاں پر ہمارے پاس top میں lithium بھی ہے تو چلیں ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں lithium sodium potassium rubidium اور اس طرح سے یہاں پر اوپر جو ہمارے پاس cesium ہے ان سب کی properties جی کیا ہے ایک جیسی ہیں کس طرح سے جی یہ metals تھی ٹھیک ہے solid form میں ہوتی ہیں hard ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ ان کی reactivity جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ان کی جو ہمارے پاس properties چھوٹی وہ match ہو رہی تھی تو پریادیسٹی کبھی یہاں سے concept جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہر اس curve کے top کے اوپر جو element repeat ہو رہا ہے اس کی property ایک جیسی ہے تو پریادیسٹی میں ہم یہی کہا کرتے تھے کہ ایک خاص time period کے بعد reoccurrence جو ہم دیکھتے ہیں یا دوبارہ سے وہ چیز واقع ہو رہی ہے یا اس کے خصوصیات دوبارہ سے repeat ہو رہی ہیں اس element کی خصوصیات جو ہے وہ پہلے والے element سے ملتی جلتی ہیں تو اس کو ہم پریادیسٹی کہتے تھے اور یہ تھا ہمارے پاس میرز atomic volume curve یا پھر ہم میرز atomic ہم کہہ سکتے ہیں کہ volume کا یہ اس نے ساری کی ساری representation دی تھی اور اسی کو میرز کا ہم پریادیسٹیبل بھی کہتے ہیں اب تحالی کو کی طرح بھی کہیں ڈیسقی جزی جلا